السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رحمان پورسے میرا اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائم میں رکھیں آج ہر رحمان پورسے بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار کلفہ گوشت آئیے چٹ پٹ سے مزیدار سا کلفہ گوشت تیار کرتے ہیں جن میورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی تھے چٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ایک پہلے کے کپٹے ضرور پھائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے آئیے مزیدار سا کلفہ گوشت تیار کرتے ہیں کلفہ گوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قرد برطن برطن میں میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو وائل کر لیا ہے اب ہمیں چاہیے کلفہ کلفے کو ہم نے پتا پتا توڑ لینا ہے اس طریقے سے اور ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے اور ہم اب اس کلفے کو وائل کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو وائل کرنا ہے جی ویورز کلفہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے وائل ہو چکا ہے اس کا پانی جو ہے ہم ڈرین کر دیں گے اب ہم گوشت کی تیاری کریں گے گوشت تیار کریں گے جی ویورز کلفہ کوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادار پریشر کک کر اس میں شامل کروں گی بیجیو جیبلز دو ادار درمیانے سائز کے پیاس ہیں کٹ کیے وے اور تین ادار ٹرماتر ہیں ٹرماتر کا آپ نے چھلکا اتار دینا ہے اور درمیان سے جو اس کے جو سیور سوتے ہیں وہ آپ نے رموو کر دینا ہے اور ساتھی میں ہم اس میں شامل کریں گے گوشت گوشت میرے پاس ہے چار سو پچاس کراہم یہ بکری کا گوشت ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے ہم ادھر کلسن کا پیسٹ 2 ٹی بل سپون ہم اس میں ادھر کلسن پیسٹ شامل کریں گے بسم اللہ روانے رہے ہیں وان ٹو اب اس کے اندھر شامل کریں گے سپائس رد شلی پورڈر 1 ٹی بل سپون حلتی 1.5 ٹی سپون دھنیا پورڈر 2 ٹی بل سپون کوٹی و سروش میکی 1.5 ٹی سپون اور 1 ٹی بل سپون میں اس میں سوٹ ایٹ کروں گی مینموک اور میرچ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے 2 گلاس پانی بسم اللہ روان دو گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے نٹ لگا دیں گے اور ٹونٹی منٹ تک ہم اسے کوک کریں گے سی ٹی بجنے کے بعد 20 منٹ تک ہم اسے کوک ہونے دیں گے 3 ریورس تقریباً 20 منٹ لگیں گے گوش کو اچھے طریقے سے کوک ہونے میں 2 ریورس سمٹر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کوکنگ وائل half cup اور ساتھی میں اس میں شامل کروں گی چار ادر سبس مرچے اور وائل کیاوا کلفا ان تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھی بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے ہم نے کلفا گوش کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے ابھی اس کے اندر پانی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو مہنائی کرنے میں اچھے طریقے سے ہم نے اس کا جو پانی ہے اندر اس کو خوش کرنا ہے جیسے ہی یہ پانی خوش ہو جائے گا تو یہ جو ہمارا کلفا گوش سے وہ تیار ہو جائے گا اچھے بھی ورس مطرہ سے کلفا گوش جو ہے ہمارا زبردستہ تیار ہو گیا ہے آپ اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزیدار سا کلفا بنائیں واو مزیدار اتنے مزے کا کلفا گوش تیار ہو گیا ہے چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں مزیدار سا کلفا گوش بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپکے تلیدن کی ادا کریں دونوں جہاں کے دیرے خوشیاں ادا کریں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنے دعوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور چھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جن ویورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہر ایک اپٹر ضرور پھائیں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ کو چلتی سے مل جائے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ